سیدہ عمر فاروق یہ کہ ہجری تاریخ کا جو آغاز ہوا ہے نبوت کا تو یہ تیرہاں سال ہوا اور یہی سے ہجرت کے ساتھ آپ کے تاریخ کا آغاز ہوا تو ہجرت تو آپ نے بالاتفاق ربی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں فرمائی ہے لیکن ہجری کلنڈر کا آغاز محرم سے کیا گیا ہے ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ ہجری کلنڈر کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو گیا تھا لیکن زیادہ مستند روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا تھا سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصل میں سترہ ہجری کی تاریخ بیان کی جاتی ہے کہتے ہیں کہ سیدہ ابو موسیٰ الاشعری نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کیونکہ مدینہ منورہ دار الخلافہ تھا کہا کہ آپ کی جانب سے ہمیں جو فرامین آتے ہیں پوری اسلامی مملکت میں جو آپ کے خطوط جاتے ہیں احکامات کے ان پر تاریخ نہیں ہوتی اور اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ کوئی خط آگے پہنچ گیا کوئی پیچھے پہنچ گیا کوئی بندہ جو خط لے جانے والا ہے اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا اس کا خط نہیں پہنچا دوسرا پہنچا تو جب فرامین ہمارے پاس پہنچتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جائیں اگر تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کا لیٹسٹ حکم کیا ہے کیونکہ تاریخ نہیں ہے اس کے اوپر تو اگر کوئی تاریخ اس پر ہو تاکہ ہمیں ترتیب وار پتا چلے کہ آپ نے پہلے یہ حکم فرمایا پھر یہ حکم فرمایا پھر یہ حکم فرمایا تو بڑی معقول بات تھی اور اسلامی سلطنت چونکہ وسیع ہو رہی تھی مدینہ منورہ تک تو محدود نہیں تھی مسلمان صحابہ کرام کے لشکر اور فاتحین جو ہیں وہ اسلامی سلطنتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے سترہ ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو جمع کیا کہ کلنڈر یا تاریخ کو تیہ کرنا ہے تو کون سی تاریخ تیہ کی جائے تو امام سرخسی کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سب کو مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس سے کلنڈر کا آغاز کیا جائے تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس یہ نصارہ کے ساتھ تشبہ ہے عیسائیوں کے ساتھ تشبہ ہے یہ ولادت کا دن منانا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اس لئے اس سے کلنڈر کا آغاز نہیں بعض لوگوں نے کہا بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سے کلنڈر کا آغاز کر لیا جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی وفات تو ایک حادثہ ایک کبرہ تھی ایک مصیبت عزمہ تھی ہمارے لئے تو آغاز اتنی حادثے سے اور آغاز کسی مصیبت سے جو ہم مصیبت کا عربی میں مصیبت کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا صدمہ جس سے پہنچا بہت بڑی تکلیف جس سے پہنچی ہو تو کہتے ہیں اس سے کلنڈر کا آغاز عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کو ہی پسند نہیں فرمایا پھر اس پر اتفاق ہوا بڑے مشورے کے بعد کہ چونکہ حجرت وہ دن ہے جس کے اندر حق و باطل کو اللہ جللہ شہرہ نے الگ کیا اور حجرت ہی کے بعد جو اسلام کے شعائر ہیں یعنی جمعہ اور عیدین قائم ہوا ہے جو شعائر اسلام میں بہت بڑی چیز ہے جمعہ اور عیدین کے اجتماعات مسلمانوں کے شعار میں سے اور پہلا جمعہ چونکہ حجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندہی کا پہلا جمعہ پڑھایا اس لیے اس پر اتفاق ہوا کہ حجرت کیلنڈر جو ہوگا اس کا آغاز حجرت سے ہوگا اور حجرت اگرچہ ربی الول میں ہوئی ہے مگر چونکہ محرم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی نیت فرما لی تھی اس لیے محرم سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیے گی حجری کیلنڈر کا آغاز ہوگا